اسلام علیکم امیورز میں ہوں عبداللہ خان امید کرتے ہیں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے دوستو بات کریں گے عمر اکمل کی عمر اکمل کی آپ سوچتے ہوں گے ہر وقت میں عمر اکمل عمر اکمل ہی کیوں کرتا ہوں کیونکہ حال ہی میں جو ٹیم ایناؤنس ہو گئی ہے نیوزیلینڈ کے لیے پاکستان کا تو اس میں اس کے بعد جو رییکشن دیکھنے کو ملے خاص کر کامران اکمل کو جو بڑے بھائی ہیں عمر اکمل کے اس پر بات کریں گے کامران اکمل کا کہنا تھا کہ کپتان اور چیپ سیلیکٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ عمر اکمل کے جو کار کر دے گی ہارلیا پی ایس ایل میں اس کو دیکھ کے یا ڈومیسٹک سیزن کو دیکھ کے وہ ضرور اس کو چانس دیتے موقع دے دیتے کیونکہ پاکستان کے میٹر لارڈر میں جو خامیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں وہ عمر اکمل دور کر سکتے ہیں اور انہوں نے بار بار جو اپنے جو ارائی کا اظہار ہو کر رہے تھے جو میرے خیال میں اپنی یوٹیوب چینل کیلئے جو وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے اس میں تو بار بار وہ عمر اکمل اور عمر اکمل کا ذکر کرتے رہے صاحب دوسری کی لائنوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ چانس ملنا چاہیے اور وہی بات مجھے ان کے ایک بات سے بالکل اتفاق ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم سیلیکٹ ہونے چاہیے تو بی جی بلکل صحیح برمایات نے اور ساتھ میں وہ بابر آزم کو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہاں بھی کچھ کر دیتے یا چیپ سیلیکٹر حرون نشید صاحب کا کہہ رہے تھے بارحال عمر اکمل کی کامران اکمل نے بات کی لیکن میری خیال میں کچھ دن پہلے بھی میں نے بولے کہ عمر اکمل کی کارکردگی کوئی خاطر خانی ہے بارحال جہاں پی ایس ایل میں ان کو موقع دیا گیا ہے ان کی ٹیم جو وہ کیل رہے تھے کوئیٹا اگلی ڈیٹرز کے لیے تو جس پوزیشن پہ آئیں اور جس ٹائم پہ جتنے گہندے رہتی تھی ان کا جو کام تھا انہوں نے بھکو بھی کیا ہے لیکن اوہر آل اگر دیکھ جائے تو وہ کوئی خاطر خان کارکردگی نہیں ہے اس طرح اگر کامران اکمل کہہ رہے ہیں کہ چانس ہے جو گور دینا چاہیے تو میرے خیال میں بات چلیے تو بس ہم بھی چیڑ دے دیں کہ اگر کامران اکمل کوئی چانس ملنا چاہیے تو اس طرح تو آپ پھر آسد شپیق کو بھی چانس ملنا چاہیے تھا اس طرح شویب مقصود کو بھی چانس ملنا چاہیے کیونکہ وہ انہیں حالیہ جو بی ایس ایل اس کی کارکردگی دیکھ لیں اور آپ آسد شپیق کو بھی دیکھ لیں آسد شپیق میرے خیال میں زبردستے لنڈے اس بندے میں اس کو ضرور شاہید آپ پھری دی میں ان کو اس لئے ان کا نام دیا کیونکہ اس بندے نے جو کلاری ٹیم میں ان کی خاص کر احمد شہزاد اس کے بعد عمر اکمل اور یہ اپنا آسد شپیق تینوں زبردستے لنڈے لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا اور میرے خیال میں جہاں تک کامران اکمل کی بات ہے تو جہاں تک وہ بار بار کہتے ہیں تو موقع ملنا چاہیے موقع تو ساروں کو میرے خیال میں موقع ملنی چاہیے لیکن کامران اکمل کو زیادہ ملے موقع کامران اکمل بار بار کہ لیکن میں بھی اس لئے کر رہا ہوں کہ امر اکمل کو زیادہ موقع ملے برپور پائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا کوئی خاص بہرحال جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے جو چیپ سیلیکٹر ہوں تھے ان سے پہلے محمد وسیم تھے یا اس سے پہلے انزمان اعلق صاحب تھے تو ساروں کا پتنی عجیب صاحب کوئی پارمولہ تھا ٹیم کہاں سے سیلیکٹ کر دیتے وہ شویب مقصود کو میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بندے کو ضرور چانس ملنا چاہیے تھے جس طرح وہ میڈر آر میں جس طرح آکے وہ کیل رہا تھا اور یہ پی ایسیل بھی انہوں نے جیسے کیل آئے تو میں خیال میں ان کو بھی موقع ملنے اچھا یہ تا اس طرح عمر امین ان کو بھی موقع ملنے چاہیے اگر آپ دیکھیں ہار اس سہیل کو انہوں نے ٹیم میں شامل کیا دیکھو دو آزار انیس کے وارڈ کپ میں کیلے تھے وہ اب دو آزار تیس کا وارڈ کپ آیا گیا آکے تو باہر بیٹا دیا بہرحال ان کی جو پٹنس مسائل میں اس سے اگری کرتا ہوں جو چیپ سریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بہلکل ان کو اپنے پٹنس پر ضرور توجہ دینی چاہیے لیکن جو ایک چانس اور ایک چانس کی بات ہوتی ہے اکمل بھائی وہ بس اب اناف ہو گیا جو بھی ہے لیکن کا عمر اکمل کو جب بھی چانس ملے ہیں انہیں کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا جہاں تک وہ پی ایسل کا تعلق پی ایسل میں کول کے کیل لیتے ہیں لیکن جب بھی وہ انٹرنیش سطح پہ جاتے ہیں تو کوئی خاص کریں ایک سنچری انہیں افغانستان کے خلاف بنیں ایک سری لنکا کے خلاف بنیں گے لیکن کوئی خاص ویننگ افغانستان والی سنچری مجھے یاد ہے بلکل پاکستان پسا ہوا تھا لیکن عمر اکمل کو بھی چانس ملا اس کے بعد انہیں ہنڈرڈ کیا لیکن وہ میچ ہم جیتے ہیں افغانستان سے بہرحال ان کی اوورال کارکردگی اتنی خاص نہیں ہے جہاں پہ بار بار ان کو موقع دے جائے اس طرح میں نے جو باقی کلالیوں کے نائے شو پیٹ یا عمر امین یہ کلالی ان کو اگر موقع ملتے تو ہماری جو میڈر آرڈر جو مسئلت ہے وہ کب کا حل ہو چکا ہوتا ہے ہم نے ابتخار پہ یا ابتخار پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ جائیں گے تو ہمارے لئے بہرحال مزباؤ لگ گئے دوسرے مزباؤ کو لے کے آئے یہ میزباؤ لگ کی جو چیپ سیلیکٹر بھی تھے اور ساتھ میں کرکٹ جو کوچنگ بھی کر رہے تھے تو انہوں نے وہ لے کے آئے لیکن وہ میڈر آرڈر کے مسئلت تب بھی حل نہیں ہوئی اب بھی حل نہیں ہو رہے بارہ کامران اکمل بار بار کہہ رہے تھے تو میں ان کے ایک بات سے سوری وہ کہہ رہے تھے بار بار کے جو کارکردکی کی بنیاد پہ ٹیم سیلیکٹ ہونا چاہے تو میں ان کے بعد سے بالکل اگری کرتا ہوں چیپ سیلیکٹر سا کچھ ہے کہ جو دومیسٹک سیزن میں اچھا کیلے پی ایسیل کو نہیں پی ایسیل میں نہیں آپ ان کو دومیسٹک سیزن کراؤں ٹیسٹ کراؤں وڈی آئی کراؤں کے کہ بالرز کا اور بیرزمن کا وہی پت چلے گا ٹی ٹوئنٹی ایسی گیم ہے بیس بھی سور کہنے ہوتے آسانی سے کہنے ہوتے لیکن جب باہر جاتے پھر افغانستان والا ہوتا ہے ہمارا تو امید کرتے ہی آپ لوگ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ